قرآن کریم یاد رکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آذف مبارکی تھی کہ اکثر فجر کی نماز کے بعد دیر جوتے اور صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے خیتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کسی صحابہ نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان فرماتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت ہم سے کہا آج اپنے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا آپ کے لئے میں ان کے ساتھ چل پڑا ہمارا بزر ایک آدمی کے روزو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا فتر کی ایک چیتان لے کر اس کے پاس پڑا ہوا تھا دوزر سے چیتان اس آدمی کے سر فرماتے کہ اس کا سر کو چل جاتا ہے اور چیتان نلک کر دور جا گلتی ہے جب وہ اس پیزان کو لینے جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کے حاصل پہلی کی طرح سے ہی وہ سالم ہوتا ہے یہ پہلی مرتبہ کی طرح اس کے سر کو کتلتا ہے اور اس کے ساتھ بار بار ہوتا ہے میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو ان دو فرشت کو نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم سی ہوا تھا مگر پھر اس کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا قرآن کریم یاد رکھنے کے لئے اس حدیث پر عمل کرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص رہ تو کسر بکرہ کی یہ دس آیتیں پڑھتا رہے گا اس سے قرآن کریم کا نبی نہیں بولے گی سر بکرہ کی پہلی آیتِ علمی فرحون تب آیتِ کورسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور سر بکرہ کی آخری تین آیتِ اللہ محافظ سماوات سے لے کر آخر کورس تب